اسٹوری اگلے سین سے کنٹینیو ہوتی ہے جہاں پر ہانڈو اپنے سکل کی مدد سے سارے کے سارے ایریا کو سیل کر رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس روم کو بائنڈنگ سکل کی مدد سے پوٹ ایسا کور کرنے کے بعد یہ ایک سپیس میجک ہے جس کی وجہ سے باہر کے لوگ اس کے بارے میں نہیں سمجھ پائیں گے اور وہ سارے کے سارے روم کو بائنڈ کرنے کے بعد ہاں جڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اس کی مدد سے کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ آخر اندر ینگ ماسٹر کی فائٹ کیسا اور کس سے ہو رہی ہے تو چلو اب اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں اور ہمیں اس کے سیٹ مکاویزن انٹرنس بیٹل کو دکھاتے ہیں جو کی پہلے یہ سٹارٹ ہو چکی ہے جہاں پر جنگ جائی اپنی فائر پاوز کے ساتھ کیم سے لڑ رہا ہے اور اس نے اسے ہوا میں پہنچا دیا ہے کیم اپنی باڈی سٹرنگ سکل کی مدد سے کیم سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے پر جب ان دولوں کے پنچ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو یہ چیز دیکھنے میں صاف سانج میں آ رہی تھی کہ کیم کو بھی یہ پتہ ہے کہ جس سے وہ لڑ رہا ہے وہ اس کی آٹ آف لیگ ہے اتنے آسانی سے وہ اسے نہیں جیت پائے گا کیم کا آرمر چکھنا چور ہو جاتا ہے جس کے بعد جنگ جائی اپنی فائر پاوز کے ساتھ ایک زوردار کیک اس کی چہرے پر مارتا ہے جس کی وجہ سے کیم کاوزہ دور جا کر گرتا ہے اور وہاں پر اچانا کی کاوزہ دا بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے کیم کی حالت کاوزہ دا خراب ہو جاتی ہے اور اس کے موں سے کھونانا چالو ہو گیا تھا جنگ جائی ہستے ہوئے کہتا ہے تو کیا آخر کار اب تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ آخر تم کہاں پر کھڑے ہوئے ہو جس کے بعد ہمیں اندر سے کاوزہ دا بڑے بڑے دھماکے دکھائے جاتے ہیں جس کو ہنگڈو کاوزہ دا اچھی طریقے سے دور سے کھڑا ہو کر انجوائے کر رہا تھا وہ کیم کے لئے برا محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لڑکا کیم مجھے اس کے لئے سچ میں کاوزہ دا برا محسوس ہو رہا ہے بہلے ہی اس کے پاس ایک ہائی گریڈ کی باڈی اسٹرینٹنگ سکل ہے اور ساتھ ہی ایک اے رینگ کا ویکر بھی ہے اور اس کی کومبیٹ سکلز اور اس کی منٹل پاور یہ سچ میں کسی بھی اسٹرینٹ سے کاوزہ دا ہے اس کے لئے پرابلی کوئی ساوی ریزنیبل اپوننٹ دھوننا سچ میں کاوزہ دا مشکل ہو سکتا ہے پر آج جو اس کا اپوننٹ ہے وہ اسے کاوزہ دا اوپر کا ہے اور یہ سوچ کر ہنگڈو کاوزہ دا خوش ہو رہا تھا کیونکہ جنگ جائی کاوزہ دا آسانی کے ساتھ کیم سے جیتا جا رہا تھا اور یہ سب دیکھ رہا ہنگڈو کیم کے لئے کہتا ہے کہ تمہارا یہاں پر جیتنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے تمہارے لئے یہی اچھا ہے کہ تم اپنی اوقات پتا ہونے چاہیے پر تب ہی اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہوتا ہے اس کے اوپر اسے بھروسہ نہیں ہوتا اور وہ یہ دیکھ کے سچ میں کاوزہ دا کنفیوز تھا کیونکہ اچانک سے ہی جنگ جائی کی سپیڈ دھیر دھیر کر کے کم ہونے لگی تھی ان دولوں کی فائٹنگ کے سپیڈ کاوزہ دا تیز ہے جو کیا ہمیں دکھائی دیتی ہے پر دھیر دھیر کرتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کم جنگ جائی کی اوپر بھاری پڑتا جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کم اس کی اوپر کاوزہ دا ہاوی ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارتا ہے جس کی وجہ سے جنگ جائی کی موں سے کھون آنے لگا تھا وہ کاوزہ دور جا کر زمین پر گرتا ہے اور اس کی حالت کاوزہ دا خراب ہو گئی تھی ہانگ ڈو یہ دیکھنے کے بعد حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا ایمپوسیبل آخر یک ماسٹر کلوز کومبیٹ فائٹ کے اندر اوپاورڈ کیسے ہو سکتے ہیں جنگ جائی کاوزہ تھکا ہوا چڑھ چڑھاتے ہوئے کم کو گالی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کمی نے آخر تو نے میری باڈی کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے میں اپنی باڈی کو ذرا سا بھی موو نہیں کر پا رہا یہ سننے کے بعد ہانگ ڈو کہتا ہے کیا وہ اپنے آپ کو موو نہیں کر پا رہا یعنی کیا اس لڑکے کے پاس باڈی اسٹینڈنگ سکل کے علاوہ کچھ اور بھی ہے آنکھے سچ میں یہ لڑکا ہے کیا اور کم اپنے آپ کو یہاں پر جیتتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کار اس نے کام کرنا چالو کر دیا نیریٹر ہم لوگ اس سیچویشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ کم کے پاس یہاں پر ٹوٹل پریڈکشن کے وجہ سے تین اور نیو سکلز ہیں اور کم شروعات سے ہی اپنے سبی سکلز کو استعمال نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کی سی رنگ کی پیرلائز سکل ایس رنگ کی ریزیسٹرز کی اوپر اتنے آسانی سے کام نہیں کر سکتی تھی اور اس ٹوٹلز بھی اس فائر ریچ کی وجہ سے کاؤ زیادہ جھلی ڈیمیج ہو جاتی اور پریڈکشن ہی اس کا لاسٹ رسوٹ ہے پر اسے بھی وہ اتنے زیادہ حل کی طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا اس لئے شروع سے ہی کم کا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ کلوز کومیٹ کی مدد سے اپنے اپوننٹ کو پیرلائز کر سکے اس لئے وہ بار بار پاس آ کر اسے کلوز کومیٹ سے لڑائی لڑ رہا تھا کیونکہ وہ زیادہ دور سے اس کو استعمال نہیں کر پاتا اور اسی وجہ سے آخر میں اس نے جنگ جائی کی اس طریقے سے حالت کر دی کیونکہ جتنے بھی بار ایس کلاس کی ریجسٹنس اس کو بلوک کرتی تھی پر بار بار پیرلیسس والے سکل سے کاؤنٹلس بلوز کھانے کے بعد آخر کار کم نے اسے پورتے سے بریک کری دیا تھا اب جنگ جائی کے یہاں پر زمین پر پڑے رہنے کے بعد اس کا باڈی گارڈ یہ دیکھ کر کاؤزادہ حیران تھا اور وہ کم کو دیکھ کر اپنے ان میں کہتا ہے کہ یہ سچ میں ایک جینئس ہے اس نے ایک ہیڈ اور میٹل کے اندر ینگ ماسٹر کی لیول کو بھی یہاں پر سرپاس کر دیا پر دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ فائٹ ابھی تک یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے جنگ جائی لمبی لمبی سانسے لیتے ہوئے کم سے کہتا ہے کہ میں سچ میں یہ چیز مانتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کچھ جروح سے زیادہ ہی انڈر ایسٹی میٹ کر دیا تھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ چیز کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ آخر میں تمہارے جیسے کسی کچھرے سے ہار سکتا ہوں اس لئے اب میں اپنی فل فورس کو استعمال کروں گا اور یہ کہتے ہوئے اس نے ایک عجیب طریقی کرسٹل کو باہر نکال لیا تھا جسے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر یہاں پر چکھنا چور کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اچانک اس کے اندر سے کاوزادہ انرجی نکلنا چالو ہو جاتی ہے جو دیکھ کر کم کاوزادہ شاک ہو گیا تھا کیونکہ اچانک سے اس کے سامنے ایک آگ سے بنا ہوا بہت زیادہ بڑا مونسٹر سامنے آ گیا تھا اور جنگ جائی مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو چلو اب میں تم سے سیریسلی لڑنا چالو کرتا ہوں جس کی اگلے سین میں ہم کم کو اس فائر سے بنے ہوئے مونسٹر سے بھاگتا ہوا دکھاتے ہیں وہ اس کی اوپر کئی سارے پنچے سے اور آگ سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے پر کم اس کے آگے آگے بھاگ کر اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے بعد کم آسمان میں جمپ کر کر اس فائر اٹیک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنے ایک زوردار مکہ بنا کر اس کے اوپر اس سے اٹیک کرتا ہے پر یہ دیکھ کر وہ فائر سے بنا ہوا ڈیمن فلم تھوڑ کا استعمال کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے موں سے آگ فیک رہا ہے اور یہ فائر اتنی زیادہ پاورفول ہوتی ہے کہ پتھر سے بنے ہوئے اس آرمر کو چکھنے چور کر دیتی ہے اور یہاں پر یہ کام زیادہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس کے اندر سے ہمیں کم کو کام زیادہ دور آ کر پیچھے کے طرف ٹکراتا ہوا دکھاتے ہیں زیادہ شوق تھا اور وہ اپنے ان میں کہتا ہے کہ یہ ینگ ماسٹر کے سکل فائر ہارڈ کا ٹرو فارم ہے پھر ینگ ماسٹر کی ایسے رینگ کے ٹرو پاور کو باہر نکالنا یوجولی کاؤزہ دہ مشکل ہوتا ہے پر ابھی ابھی ینگ ماسٹر نے اسے استعمال کیا ہے وہ ایک مانا میلیپولیشن سٹون تھا اس طریقے کے سٹونز یا تو مانا سٹونز کو ریفائن کر کر بنایا جاتے ہیں یا پھر انہیں مانسٹر کے کور سے نکالا جاتا ہے یہ کچھ سمعے کے لیے مانا کو پوٹے سے ریلیز کر دیتا ہے اور ابھی ینگ ماسٹر نے اسی استعمال کرتے ہوئے اپنی ساری ساری پاؤس کو پوٹے سے باہر نکال دیا ہے پر اس کی ایک سب سے بڑی پراؤلم ہے کہ ینگ ماسٹر پوٹے سے آوٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں اس لئے ہانگڈو جنگ جائی کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ینگ ماسٹر پلیز آپ کو یہاں پر رکنا ہوگا کہ آپ اسے یہاں پر جانسے ماننا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہ میجیکل پاور آپ کے ہنڈل کرنے کے لیے بھی ابھی کافی زیادہ ہے اس کی وجہ سے آپ کی بلڈ بیسنس جو کہ آپ کی پوری باڈی میں فیلی ہوئی ہے اس میجیکل پاور کی وجہ سے پورے سے جل سکتی ہے پر تب ہی جنگ جائی اس کی اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس سے ہانگڈو کافی زیادہ مشکل سے بچتا ہے وہ بہت دور جا کر فکا گیا تھا اور جنگ جائی اس کی اوپر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ آخر تمہارے جیسے ایک لولی باڈی گارڈ کی مجھے آرڈر دینے کی حمد بھی کیسے ہوئی اور اس کچھرے نے یہاں پر میری بیزتی کری ہے تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں اسے اسی طریقے سے یہاں سے چلا جانے دوں کم کی حالت ویسے ہی کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ خانستے ہوئے جیسے ہی اٹھتا ہے پر تب ہی وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ جنگ جائی اپنے باڈی گارڈ سے کہتا ہے اس لئے اپنی بکواس بند کرو اور کم تم آج یہاں پر مرنے والے ہو یہ کہہ کر وہ کم کی اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور پاگلوں کی طرح ہسنا چالو کر دیتا ہے ہنگ ڈو اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سرہ سبھی اچھا نہیں ہے جیسا مجھے لگا تھا کہ اس کا دماغ پوتے سے خراب ہو چکا ہے جہاں پر کم کھڑا ہوا تھا جنگ جائی کے اٹیک کے وجہ سے وہاں پر ایک کاؤزادہ بڑا گڈہ ہو گیا تھا ہنگ ڈو جھلی سے کم کی مدد کرنے کے لئے آتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی زندہ ہو جھلی سے اس لڑائی کو چھوڑ دو اور جھلی سے یہاں سے بھاگ جاؤ میں کسی بھی طریقے سے یگ ماسٹر کو روکنے کا طریقہ نکال دوں گا اس لئے جھلی مجھے ہاتھ دو اور بس تم یہاں سے بھاگ جاؤ پر تب ہی اس کی چہرے پر کم ایک زودار مکہ دے مارتا ہے جس کی وجہ سے اب ہنگ ڈو پہلے سے بھی کاؤزادہ دور جا کر گر گیا تھا اور اس کی موہ سے اب خون بھی آنے لگا ہے سچ میں بیچارہ ہنگ ڈو اس کی تو کوئی گلتی بھی نہیں ہے کم اس گڑے سے باہر نکلتے ہوئے کہتا ہے کیا یہاں سے بھاگ جاؤ اگر تم یہاں پر یہ کس طریقی بکواس کر رہے ہو مجھ سے یہاں پر یہ پنگا لینے کے بعد اس چیز میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ایسا رینگ پاور سچ میں کاؤزادہ کمال کی ہے اور سانتھ ہی کہ میں نے بھی یہاں پر کئی سارے مانا پوشنز کو پی کر اپنے مانا اسٹیمنہ اور سبھی چیزوں کو پورتے ریسٹور کر لیا تھا اور اب وہ اپنی کنگ کی پاور کو باہر نکالتے ہوئے کہتا ہے تو چلو اب میں بھی اس چیز کو سیریس لیرہ چالو کرتا ہوں اور اس لیے اب اس کے اندر سے اس کی ریڈش پاور باہر نکالنے لگتی ہے جس کے بعد سین شفٹ ہو کر ہمیں پلیئر اسوسییشن کا سین دکھاتے ہیں جہاں ٹائی بوک سب کو ریپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور پریزیڈنٹ یہ جاننے کے بعد کاؤزادہ شوق ہوتے ہوئے کہتے ہیں کیا 1900 اور 2300 ٹائی بوک کہتا ہے کہ ہاں جوانگ جائی 1900 اور آئی ینگ 2300 یہ چیز میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ دونوں ہی اس رینک آویکرز ہیں پر وہاں کھڑے باقی لوگ بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھل ہی وہ لوگ اس رینک کے آویکرز ہوں پر ان کے انٹرینڈ ہونے کے بعد بھی کیا 1900 اس کا مطلب تو وہ پہلے سے ہی ایک اس رینک کے پلیئر ہے اگر ایسا ہی رہا تو کیا وہ جاپان کا سیٹنیس کے لیول کے پاس ہے اس لیے وہ ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ آخرکار ہم لوگوں بھی ساؤت کوریا کے اندر سیٹنیس کی لیول کے پاس کی کوئی پلیئر ہی ملی گیا اور ٹائیوک ہمیں سیٹنیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ دا سیٹنیس کہ وہ جاپان کی دا لیڈنگ پلیئر ہے ایک ایسی مانسٹر جس کی سٹیٹس نے پچیسوں کو بھی سرپاس کر دیا ہے اور ابھی وہ پہلی ہے کہ وہ انیس سال کی ہونے والی ہے اور یہ بلکل صحیح ہے پر اگر وہ مانسٹر پھر بھی پچیسوں کو بھی سرپاس کر پائی ہے پر آخر اس انسان کا کیا ہوگا جس کی سٹیٹس میں نے دیکھے تھے جو کی پانچ ہزار کوئی پوزے سرپاس کر چکا ہے اور اس کی بارے میں سوچ کر ٹائن وگ سچ میں کاؤ زیادہ شوق اور کاؤ زیادہ گھورا گیا تھا پر وہ اپنا کو شاند کرنے کی کوش کرتے ہوئے بھی کہتا ہے بہلے ہی وہ میرے ایک سیمپل سا ہیلوسینیشن ہو سکتا ہے یا فر ایک سکل کا ایرر ان دونوں کے بعد بھی مجھے خود سے اس سے مل کر یہ سب چیک کرنا ہوگا کہ کیا وہ سچ تھا یا فر نہیں اس لئے ٹائن وگ اپنی ٹیم کو لے کر کم سے ملنے کے لئے واسن نکل جاتا ہے اور دوسری طرف ہانگڈو اپنے سامنے کے نظارے دیکھ کر کاؤ زیادہ شوق پسینہ پسینہ ہو چکا تھا وہ کہتا ہی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے سامنے ایک ایس رینگ کا ویکر کے جو ٹرو پاور ہے اس کا جو فائر سے بنا ہوا ڈیمن ہے اسے کم کی پرڈکشن نے بہت پوری طریقے سے جھکڑا ہوا تھا اور وہ اسے یہاں پر ختم کر رہا تھا یہ سین سچ میں کائزہ دا گوس بمس دینے والا ہے اور جس طریقے سے اس فائر ڈیمن کو یہاں پر اس کا پرڈکشن بہت پوری طریقے سے مار کارٹ رہا ہے وہ کائزہ دا حیران ہوتا ہے اور جنگ جائی بھی یہ دیکھ کر اپنی پوری پاور لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کیسے آخر یہ چیز پوسیبل کیسے ہو سکتی ہے آخر میں کم جیسے اس کمینے سے اوپر پاورڈ کیسے ہو سکتا ہوں میں ٹائسن گروپ کا ہائر ہوں ایک ایس کلاسر میں جنگ جائی ہوں پر اس کی یہ سب کہنے کے بعد اور اپنی پوری طاقت لگا دینے کے بعد بھی کم اسے کاؤزہ دا آسانی کے ساتھ اوپر پاورڈ کرتا جا رہا تھا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ چاہے تم کسی کے بھی ہائر ہو اور چاہے تمہاری رینگ کونسی بھی ہو اس چیز سے ذرا سا ہی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ کنگ کی پاور ہے اور کم اپنی ٹرو پاؤز کو ریلیز کرتا ہے تو جنگ جائی کی سامنے ایک کاؤزہ دا بڑی کنگ کی پروجیکشن دیکھنا چالو ہو جاتی ہے جسے جنگ جائی چاہ کر بھی ڈھکرا نہیں پاتا اور وہاں پر وہ پورتے سرینڈر ہو جاتا ہے وہ اپنے اوپر پروجیکشن کی ٹینٹیکلز کو دیکھتا ہے کاؤزہ دا بڑا دھماکہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں پر ایک ایٹمیک بوم فٹ گیا ہو اب وہاں پر سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد پورے میں ملوہ ملوہ پڑا ہوا تھا اور پورے جنگ کی حالت بہت بری طریقے سے خراب ہو گئی تھی جنگ جائی بھی اب بہوش ہو چکا تھا اور ہنگ ڈو اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ بری طریقے سے کپ کپا رہا تھا کم یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ ویل یہ ملے ایک سرپرائز ہے کیونکہ جنگ جائی کا برڈی گارڈ ہنگ ڈو اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کم کہتا ہے کہ میں نے ایسا سوچا نہیں تھا پر اس نے جنگ جائی کو پریڈکشن کی ایفیکٹ کی بیچ میں ہی اسے یہاں سے نکال دیا پر اس چیز سے اب زیادہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے وہ اس کل پہلے ہی مل چکا ہے ہنگ ڈو کاوزادہ پرشان اس سے کہتا ہے تو آخر اب تمہارا آگے کیا کرنے کا پلان ہے ینگ ماسٹر ٹائسن گروپ کے ہائر ہے تو کیا تم آفٹر میٹ کیلئے پوٹیس تیار ہو کہ آخر آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا کہ مجھ سے کھیتا ہے کہ زیادہ اپنے آپ کو دیکھو جو یہاں پر مجھ سے لڑائی لڑنے کے لیے آئے تھے اس کے بعد بھی بلکل بے شرموں کی طرح ایکٹنگ کر رہے ہیں اور ویسے بھی کیا تم مجھے دیکھ کا ایسا لگتا ہے کہ میں تاڑر پوک ہوں کہ ایسی چیزوں سے ڈر جاؤں گا تم اس چیز کی چندہ مت کرو ویسے بھی میرا اسے ماننے کا ذرا تھا بھی ارادہ نہیں ہے اس کے بجائے بدلے میں مجھے اس کی زندگی کی قیمت چاہیے جو کی میں نے اسے بخش دیا ہانگڈو یہ سننے کے بعد حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا اس کی زندگی کی قیمت اس لکھے میں تھوڑے دیر سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ٹائسن گروپ کا ہائر تھا اور اس کے نام کے لئے مجھے لگتا ہے کہ ایک بلین یوان کم نہیں ہوں گے کیوں میں نے بالکل صحیح کہا نا اور گائز مانگا میں یہ پریڈیشن لکھا ہوا ہے پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پریڈیٹر اور مجھے نہیں پتا کہ آخر یہ مانگا میں گلتی ہے یا فرصہ بھی اس کو جارموش کے پریڈیشن کہہ رہے ہیں پر پریڈیشن اور پریڈیٹر میں کاوی زیادہ فرق ہے اور اس کینگ کی پاور کو بھی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ پریڈیٹر ہے اس لئے اب آگے جب پریڈیشن آئے گا میں اسے پریڈیٹر ہی بولوں گا ہمیں جم کی باہر کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر سب ہی سٹوڈنٹ اس حاسے کو دیکھنے کے لئے وہاں پر اکھٹا ہو گئے تھے اور سب ہی لوگ کانفوسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر یہاں پر کیا ہوا ہوگا کہ یہاں پر کسی طریقے کے ویلین نے اٹیک کیا ہے یا پھر کسی مانسٹر نے اور اسے سب کے بیچ میں آیانگ بھی کھڑی ہوئی تھی اور وہ اس میجک کو فیل کرتے ہوئے کہتی کہ ان فلیمز کو میں محسوس کر سکتی ہوں اس چیز میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جنگ جائے کی پاورز ہیں پر آخر وہ وہاں پک کسی لڑائی کر رہا تھا پر تب ہی اسے یہ یاد آتا ہے کہ جنگ جائے کم کو پریشان کر رہا تھا اس لئے وہ کاؤزادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے جہاں پر ٹیچر سبھی اسٹوڈنٹس کو پیچھے رہنے کا بولتی ہے تب ہی آیانگ سبھی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جھلی سے جنگ کی طرح بھاگنا چالو کر دیتی ہے کیونکہ اسے کم کی کاؤزادہ چنتا ہو رہی تھی آیانگ کاؤزادہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے تب غلط سوچ لیا تھا مجھے اس کے ساتھ یہاں پر جنگ تک آنا چاہیے تھا کیونکہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا یہ ساری ساری گلتی میری ہے اس لئے کم میں اس چیز کی امید کرتی ہوں کہ تم ابھی بھی یہاں پر زندہ ہوگے اور جیسے ہی وہ جم کے اندر انٹر کرتی ہے جنگ جائی بے ہوش پڑا ہوا تھا اور کم سامنے کھڑا ہوا تھا یہ سین اس کے لئے کاؤزادہ انیکسپیکٹڈ ہونے والا ہے کم آیانگ کو دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ تم بلکل صحیح سمیہ پر آئی ہو میں اصل میں کسی کو چاہتا تھا جو کی آئی ویٹنس کا کام کرے کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے جس سے میں اسے یہاں سے لے کر جا سکوں اسے تم نرسس آفس میں لے کر جاؤ یا پھر ہاؤسپٹل میں سمجھ گئی پر آئینگ جنگ جنگ جائی کو پکڑتے ہوئے کم سے پوچھتی کہ آخر یہاں پر کیا ہوا ہے تو وہ بہانہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میں اس کو یہاں پر بھیوش کر سکتا ہوں یہ ضرور سیڑیوں سے گر گیا ہوگا یہ سن کر وہ بھی حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا سیڑیوں سے گر گیا ہوگا کہ میں وہاں سے جانے کی کوش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سب میں میرا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے اس لئے تم اس کو اکلے میں سمال لو اور کسی کو بھی یہ مت کہتے ہوئے پھرنا کہ تم نے یہاں پر مجھے دیکھا تھا اب میں یہاں سے جا رہا ہوں پر آئینگ جیسے پیچھے مڑ کر کم کو آواز دیتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ کمز کا مجھے صحیح سے بتا دو دو کہ آخر یہاں پر کیا ہوا ہے پر وہ دیکھتی ہے کہ کم وہاں سے پوٹ ایسا وینش ہو چکا ہے یہ دیکھنا آئینگ کے لئے کاؤزادہ شاکنگ تھا اور وہ کاؤزادہ کنفیوز ہوتے ہوئے کم کو دیکھتی رہ جاتی ہے کہ آخر وہ کہاں پر ہے جس کے بعد ہمیں شام کا سین دکھاتے ہیں کہ کم جم سے کاؤزادہ دور آ گیا ہے اور وہ دور سے وہاں سے نکلتے ہوئے دھوے کو دیکھ رہا ہے اس نے اپنے سٹیلز سکل کا استعمال کرتے ہوئے چھپ کر وہ یہاں پر بھاگ کر آ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ کافی اچھا ہے آئینگ جنگ جائی کو کیسے بھی کر کر وہاں پر سمال لے گی اور ٹائسون گروپ بھی آگر اپنا کام ضرور یہاں پر کرے گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ساری چیزیں یہاں پر سیٹ ہو چکی ہیں پر سانتھی وہ اپنے سٹیٹس ونڈو کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر یہ کیا ہے کیونکہ اسے جو سکل ملا تھا اس کا نام مون آرچ ہارٹ ہے اس کی مدد سے وہ اپنے پارٹی میمبرز کے سٹیٹس کو بوسٹ کر سکتا ہے وہ کاؤزادہ کنفیوز تھا اور سانتھی اسے پانچ پرسنٹ چام بھی مل گئی تھے وہ نانوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا چام؟ پر کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ سیلیبرٹیز اپنے چام کو دکھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں آخر مجھے جنگ جائی کے سکلز کا شکار کرنے کے بعد آخر ایسی کوئی چیز کیسے مل سکتی ہے اب مجھے کاؤزادہ انوائنگ محسوس ہونے لگا ہے پر کیا مجھے وہ سکل نہیں ملا جس کا نام فلیمز ہارٹ ہے پر پھر وہ مون آرچ ہارٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایسا سکل ہے جو کہ پارٹی میمبرز تٹ کو بوسٹ کر سکتا ہے پر مجھے ایسا لگا نہیں تھا کہ جنگ جائی کے پاس اس طریقے کا کوئی سکل بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھ کر وہ کاؤزادہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کاؤزادہ اچھا ہے ایک ایسا سکل جو کہ پوری پارٹی کی اوپر افیکٹ کرتا ہے اور اس چیز کا اس کی رنگ کی اوپر زیادہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہ میرے جیسے ایک ایسے انسان کے لئے کاؤزادہ اچھا ہے جو کہ ملٹیپل سکلز کو ایک ساتھ استعمال کر سکتا ہے یعنی یہ مجھے علاو کرے گا کہ میں دوسرے سکلز کے ساتھ اس کو کمبائنڈ کر کے کاؤزادہ اچھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں یعنی سچ میں آج کی چیزیں میری امی سے کاؤزادہ آسم نکلیں کم یہ سوچتے ہوئے جیسے یہ اپنے گھر کے لئے نکلنے والا ہوتا ہے پر تب ہی اچانک اس کے سامنے سے تین گاڑیاں آ کر اس کے سامنے آ کر رکھ جاتی ہے کم یہ دیکھ کر کاؤزادہ کنفیوز تھا اور تب ہی اس کے اندر سے کئی سائے لوگ نکلتے ہیں جو دیکھ کر کم کاؤزادہ شاک ہو جاتا ہے وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ آخر کار کم میں نے تمہیں دھوڑھی لیا پر میرے تم سے کچھ کوشنس ہے تو مجھے بتاؤ اور یہ ٹیابوک اور اس کی ٹیم تھی وہ اسے کہتا ہے کہ میں اپنے پہلے کوشنس سے شروع بات کرتا ہوں کہ آخر آج تم اس جم کے اندر کیا کر رہے تھے اور یہ کہہ کر وہ اپنے انٹینس انرجی کو ریلیز کرتا ہے جو دیکھ کر کم کاؤزادہ شاک تھا جس کے بعد اب سین شفٹ ہونے کے بعد ہمیں ٹیسون گروپ کے گھر کا سین دکھاتے ہیں جہاں جنگ جائی کا فادر ہانگڈو سے کہتا ہے کہ آخر تمہارا مطلب کیا ہے کہ میرا ایک اور لوتا لڑکا وہ ہسپٹل میں پڑا ہوا ہے اور یہ اس کے لئے کافی نہیں ہے جو وہ مجھ سے ایک بلین یوار مانگ رہا ہے اس کی زندگی کے بدلے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے میٹرز کو کافی آسانی کے ساتھ ڈیل کیا جائے جنگ جائی اس کے سامنے بلکل کسی بھیگی بلی کی طرح بیٹھا ہوا کپ کپ آتے ہوئے کہتا ہے کہ سر پلیز پلیز مجھے ماف کر دیجئے یہاں پر میرے پاس آپ سے اور کچھ بھی کہنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سچ میں وہ اتنا زیادہ گھور آیا ہوا تھا کہ اس کی پریزیدنس کی وجہ سے ہی اسے کاؤزادہ پسینا آ رہا تھا جنگ جائی کا فادر اس سے کھیتا ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کر دو ہانگڈو کہتا ہے کہ جیسا آپ چاہیں جنگ جائی کا فادر اس دے ہوئے کھیتا ہے یہ سچ میں کاؤزادہ انٹریسٹنگ لڑکا ہے ساتھ ہی وہ اپنی چھٹکی کے سارے کے ساتھ اس سے کھیتا ہے اس کے علاوہ ایک اچھا ریورڈ ہے چونکہ ہم اسے دے سکتے ہیں تب ہی وہاں پر ہمیں دو لوگ کے پرشانے دکھاتے ہیں جو دیکھ کر ہانگڈو کاؤزادہ پرشان ہوتے ہوئے کہتا ہے پریزیدنٹ پر یہ لوگ پر وہ اپوننٹ ابھی بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے یہ چیز سچ میں کچھ زیادہ ہی کرول ہو جائے گی پر جنگ جائی کا فادر اس سے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت ہوا میں کسی بھی طریقے سے بھوکنے والے کتوں کو برداشت نہیں کرتا اور یہ کہہ کر وہ اپنے دونوں پالدو کتوں کو ہانگڈو کی اوپر چھوڑ دیتا ہے سچ میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سیریز کا مین ویلن ہے سچ میں یہ کاؤزادہ ایبل ٹائپ کا انسان ہے اور ہمیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایس رینگ کا پلیئر اس کا نام لی جونسو ہے اور یہ ٹائسن گروپ کا پریسیڈنٹ ہے کیا اگر تم اس سمیں جم کے اندر کیا کر رہے تھے کیم یہ سن کر کاؤزادہ کنفیوز اپنے ورن میں سوچتا ہے کہ آخر ٹیابوک یہاں پر کیوں آیا ہے اور ساتھی وہ کنفیوز ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ جم کیا یہ اس ایکسلویزن کے بارے میں بات کر رہا ہے یا پھر یہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے جو کہ لٹریچر ہال میں ہوا تھا آخر یہ اندروں میں سے کونسی چیز ہے جس کے بارے میں یہاں پر پوچھ رہا ہے اور یہ رینکنگ اسوسیشن کا ڈیپیٹی مینیجر ہے جو کہ میرا پیچھا کر رہا ہے پر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایسا چھوٹی سی آگ کی وجہ سے میرے پیچھے یہاں پر آیا ہوگا پر کیا شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کیسے پتا ہو کہ سب کے پیچھے میں تھا چلو اس کو ایک بات ٹیسٹ کر کر دیکھتے ہیں اس لکھے میں تھوڑا ہچکی چاہتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تمہارے جم سے کیا مطلب ہے کیا تم اس ایکسپلوجن کے بارے میں بات کر رہے ہو ٹیابوک اس سے کہتا ہے کیا ایکسپلوجن کاؤسن نہیں دیا ہے جو کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کیا اکھر تم جم کے اندر اس سمیں کیا کر رہے تھے اور کم یہ سن کر کھیتا ہے اس کا مطلب اسے اس ایکسپلوجن کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے وہ ٹیابوک سے کہتا ہے کہ تمہیں اس کی بارے میں نہیں پتا ٹیابوک کاوز آدھا کنفیوز اس سے اس کا مطلب پوچھتا ہے تو کم اس سے کھیتا ہے مجھے لگا تھا کہ تمہیں یہاں پر مجھے ٹیابوک کے لئے انویٹیشن دینے کے لئے آئے ہوئے ہو ٹیابوک یہ سن کر ہستے ہوئے کہتا ہے کیا ٹیابوک آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ایسا کہہ سکتے ہو یہ سنتے ہی کیم اپنی پریڈٹر کی پاوز کو ریلیس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ گراوڈ یہاں کے لئے کافی ہوگا اور اب اس کے سٹیٹس پہلے سے اور بھی زیادہ انکریز ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس کی پاور پہلے سے اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی یہ دیکھنے کے بعد ٹیابوک اور اس کے سبھی ساتھی کاوزہ سے شاک ہو جاتے ہیں ٹیابوک اپنے ان میں کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پہلے سے اور بھی زیادہ سٹرونگر اور سٹرونگر ہو چکا ہے اس کا مطلب جو نمبرز میں لازٹ ٹائم دیکھے تھے وہ نہ ہی کسی طریقے کا ایرر تھا اور نہ ہی کسی طریقے کا ہیلوسینیشن اس لئے وہ اپنے ہی من میں کافی حیران ہوتے ہوئے کیم کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیم آخر تم کون ہو